میٹ پر دنگل اور پھر سلور سکرین پر ایک بہترین انٹری اور اب ایم 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 کی دنیا میں دھوم مشانے کے لئے تیار ہمارے ساتھ ہیں بھارت کشتان سنگرام سنگھ سر سواگت ہے آپ کا نہ بھارت ٹائمز میں اور اس خاص بات چیت میں سب سے پہلے میں آپ کے پہلے پیار جو پہلا جو پیار ہے وہ ہے کسٹی اس سے سوال پوچھنا چاہوں گا تو میرا سنگرام سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو یوگیسوردد جی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتے کشتی میں پچھلے دیر دو سال سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے وہ کافی دکھی ہیں اور اس سے کافی نقصان پہنچا ہے بھارتے کشتی کو تو اس پر آپ کا کیا مند ہے دیکھئے پہلے تو بہت بہت تینکیو جی تینر جی having me here تو میں یہی بات بولوں گا دیکھئے کشتی نے اپنے دیش کو انڈیا کو بھارت کو سب سے زیادہ پدک دیئے ہیں انڈیزویل سپورٹس میں اور ہکی کے بعد کشتی نے اولمپک میں سب سے زیادہ میڈل جیتے ہیں چھے اولمپک ہو یا باقی سپورٹس ہو تو لیسلی نہیں ہی مجھ سے زیادہ میڈل جیتے ہیں یوگیشورجی نو ڈاؤنٹ ایک بہت بہترین ریسلر رہے ہیں اور خالی یوگیشورجی نہیں کوئی بھی جو کشتی پریمی ہے جو کشتی سے جڑا ہوا انسان ہے جب بھی کسی کسی سپورٹس میں کوئی بیواد ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو سب کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ سپورٹس پیچھے جاتا ہے چھے کسی گلتی ہے کسی کا کچھ ہے کسی بھی سپورٹس میں کھیل میں کوئی بیواد ہوتا ہے تو کھیل ایک بار نیوز میں آ جائے گا مگر وہ پھر کھیل تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ دھیر سارے جو ایسپائرنگ ایتلیٹ ہیں ایسپائرنگ ریسلرس ہیں تو وہ کئی نہ کئی بلدب ان کے پیرنٹس ہیں یا دوسرے ہیں تو سپورٹس تھوڑا سا بیڈ لائٹ میں پرموٹ ہوتا ہے مگر میرا ایماننا یہ ہے کہ ابھی اولمپک ہمارے سیر پہ ہے ابھی دو چار دن رہ گئے اولمپک کے سٹارٹ ہونے کے تو ابھی جتنے میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں تقریبا ہر سپورٹ سے خالی دیسلنگ سے نہیں ہر سپورٹ سے ان کو سب کو ساری چیزیں بھول کے بس اس میں جوٹ لگانا ہے کیونکہ اولمپک چار سال میں ایک بار آتا ہے اور بہت سے کھلاڑیوں کو تو اولمپک کھیلنا ہے موقع نہیں ملتا کسی قسمت بہت اچھی ہے کہ وہ دو یا تین اولمپک کھیل پاتے ہیں تو اب یہ ٹائم یہ ہے کہ ہمیں ناراض ہونا کمی نکالنا یا کچھ ہو کرنا اس کا نہیں ہے اب ٹائم ہے کہ ایک ساتھ یونائٹ ہو کے بس دیش کے لیے پدگ جیتنا ہے اور میں امید کروں گا کہ اب کی بار ہمارے پدگوں کی سنکھیا پسلی بار ہم نے ساتھ جیتے تھے تو کی بار میریمم مدلت دو نمبروں میں تو ہونے چاہیے بلکل سر اور اسی پستی سے ہی ایک اور جوڑا سوال ہے کہ سر پیریس اولمپک میں جو ہماری تیاریاں وہ بہت ہی شاندار ہے اور بہت امید ہے کہ ہمارے اتلیٹ وہاں پہ بہت اچھا پردشنٹ کریں تو پیریس اولمپک میں آپ کو سب سے زیادہ ریسلر سے امید ہے کہ ایک دم ہنڈر پرسن جو ہے کہ وہ میڈل لائیں گے دیکھئے آپ اولمپک میں کوئی بھی کھلاڑی کمزور نہیں آتا کہ بھئیہ آپ یہ یہ سمجھو کہ وہ کھلاڑی کمزور ہے وہ اچھا ہے حالانکہ انتیم کو اور امن کو تھوڑی ایڈوانٹیج ہے کہ انتیم کو 4 rank ملی اور امن کو 6 ملی ہے تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا پول تھوڑا سا باقی کے تھوڑا سا ایزی رہے گا مگر ایزی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو مجھے سچ بتاؤں مجھے جو پانچ لڑکیاں جو جا رہی ہیں ہماری وینیش ہے انتیم ہے انشو ہے نشا ہے یا ہگڑا ہے تو سب سے سب سے امید ہے کہ بھئیہ جب ساکسی کا میڈل آیا نا تو میں آپ کو بتاؤں تب ساکسی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا کہ ساکسی پدر جیتے گی تب سب کہہ رہا ہے کہ بھئیہ وینیش کا آئے گا یا ان کا آئے گا یا ان کا آئے گا مگر ساکسی نے میڈل جیت کے سب کو چھوکا آیا تھا کہ میڈل کوئی بھی جیت سکتا ہے مگر سب سے زیادہ اگر اون ریکورڈوں بھی دیکھی جائے تو انتیم آمن وینیش ان کا پلڑا بھاری ہے باقی کے مقابلے کیونکہ کیا ہے کہ انتیم جو پچھلے سال سے آپ اس کا وہ دیکھئے گراف دیکھئے ہر ٹرنامنٹ میں تو انتیما گراف اوپر اٹھ کے آیا ہے ہاں آمن کا تھوڑا سا پیسے دو ٹرنامنٹ میں تھوڑا سا وہ رہا پہلے آمن کا اگر آپ اوپر تھا ایشیا میں جب گولڈ جیتا سب جیتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اولمپک میں آرام سے گولڈ میڈل جیتیں گے مگر ابھی کیا ہے کہ ابھی ہم سب پول پہ نیر بھر ہیں دیکھئے ہم بولیں کہ گولڈ میڈل جیت کے لائیں کسی بھی گیم میں کوئی بھی خلاڑی بارتے دل میں ایسا نہیں کہ گولڈ میڈل شورٹ شورٹ ہے چاہیے وہ نیرز ہے چاہیے وہ پیوی سندھو ہے چاہیے وہ انتیم ہے چاہیے وہ آمن ہے چاہیے بینیش ہے ابھی ریسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پول ہوتا ہے اگر پول میں دو سٹرونگ آگئے تو آپ تھرڑ بھی نہیں آتے ہو ایک سٹرونگ آیا تو آپ برونز کے لیے کھیلتے ہو اور اس سے آرتے ہو تو اور اگر آپ کے پول میں نومل آگئے تو پھر آپ سیگر گیل کھیلتے ہیں کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے 2004 اولمپک سوشیل سب سے زیادہ فرم میں تھے اس ٹائم پہ سب سے زیادہ فرم میں مطلب ایٹ میں ٹویل میں اتنی فرم میں نہیں تھے جو 2004 میں تھے وہاں بھی تب کیا تھا کہ چار ریسل ایک گروپ تو وہ ایک لکھ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کب جیتے کب نہیں مگر مجھے امید ہے کہ ہماری جو پانچ لڑکیاں ہیں امن ہیں ان میں سے دو سے تین پدک ضرور آنے چاہیے میں انہیں بولوں کہ زیادہ آئیں مگر دو سے تین پدک آنے چاہیے ہم تو چاہیں گے کہ ہماری دیس شان سبھی میڈل جیتے ایک سوال تھا میرا پہلے پروفیشنل دنگل پھر مٹی کے بار جوڑ دکھائے پھر ایٹنگ میں مکس مارسل آرٹ کے رنگ میں اتر رہے جس میں کھلاری ریٹائر لے لیتے بھائی جی چنمیر بھائی پہلے گاہ ممہداری آتے تھے نا جو کھیل دکھا دے یہاں بھی کھیل دکھایا بہت یا ناز لے لیا وہاں بھی کھیل دکھایا بہت یا ناز لے لیا تو یہ روز روڈی چلانے کے لئے پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے اور یہ میں ایک فورچنیٹ سمجھ جیئے کہ پرماتما نے موقع دیا ہے پہلے میں رومیٹی کھڑا کیا تو چھوٹا بھٹا ریسٹ بنا مٹی کشتی کھلی پھر اپنی کنٹری کو ریپریجنٹ کرنے موقع ملا پھر دکھت کیا تھی کہ اس تائم پہ کشتی میں پیسے نہیں ہوتے تھے اور مجھے آج بھی آدھ ہے جو میں سینئر ورلڈ ریسنگ چیمبری میں میں جا رہا تھا 2005 میں انگری بھوڑا پیس تو ویجا فی میں جیسے آپ سے مانگا دوسروں سے مانگا تیسروں سے مانگا تو ایسے کر کے جاتے تھے تو ہم باہر جاتے نہیں ہماری ٹارگٹ ہی نہیں تیسروں ٹیشیٹ وہاں پہ مانگا اس تھا اس ٹائم پہ چیزیں ایک بار کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ریسلنگ میں ویٹ دیتے ہیں تو وہاں پہ نام لکھواتے آپ آپ کے فادر کا آپ گاؤں کا کیوں لکھواتے ہیں کہ گولڈ میڈل آتا تو announce کریں تو ہمارے کوش بات کیا بولتا تھا کہ ہمارے نام لکھواتے نہیں کھالی کی لڑی نام لکھ تو ہمارے وہاں پہنچیں گے تھی تو میں گھرکو رومن میں کھلتا تھا تو پھر کیا ہوا کہ پھر ستیتھی ایسی پھر آیا پھر موکہ ملا اس میں 2012 ورلڈ کا بیس پروفیشنل ریسلر بن گیا پھر ٹی وی فلم والے سب پیچھے باگنے لگ گئے تب مجھے پتا انتا کہ کیا پھر پیچان پھر اگے چلا گیا کئی سال بعد پھر واپس کی کیا تھا کہ ریسلنگ تھوڑا سا ڈیفرن لائٹ میں تھی یوگشور جی نے بولا یا باقی نے بولا تو مجھے انوراق جی نے بلا انوراق سنگ ھاگر جی تھے جو اپنے سپورٹس منیسٹر تھے ریسلنگ سے تھوڑا سا دور کرنے کی پلا نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کر چاہیے اور مجھے آج بھی آج سوشیل پہلا ریسلنگ تھا جس نے ریسلنگ کو موڈرن میں جندہ کیا تھا 2008 میڈل جیتا تھا اور میں پہلا ریسلنگ تھا جو مٹی کی کچھتی کو اکھاڑے سے اس کو 5 سٹار لے گیا تھا جیسے میں شو کرنے لگ گیا باقی چیزیں کرنے لگ گیا تو سب جانتے اندھے کون ریسلنگ 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 تو لیمیٹید ہوتا پھر کی نیوز جاتی پھر چلی جاتی کہ ریسلنگ جو بگ بوس میں آ 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 سمجھ تھی پھر میں میچ کھیلا اور پھرا سا پرموٹ ہوا تو وہاں پہ مجھے شیخ نے کافی نیو خور دیا کہ آپ کو MMA کرنا چاہیے اور سچ بتاؤں تب تک میں MMA کے بارے میں تنا جانتا ہمیں خبیب کے بارے نیوز پڑی تھی کہ پہلے ریسلر تھا اس نے turn کیا اور پھر میں نے پڑھا کہ MMA کی ڈالی جو 18 20 22 سال ہوتی 30 سال میں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں پھر میں نے کہ 40 سال کی عمر میں آنا آخ ناک یہ کام توڑو آنا یہ سب کرنا گلت ہے پھر میں نے دیکھا میری بہن کا لڑکا بھائی سب سارے مطلب وہ MMA سٹار کو فولو کرتے ہیں اور فوٹبولر کو فولو کرتے ہیں باقی کسی کو جانتے دیکھیں ویراغ کولی کو جانتے کریٹ کھیلتا باقی کرکیٹ کو جو ینگ بچے ہیں وہ کرکیٹ کو نہیں کرتے نا ریسل کو فولو کرتے وہ MMA کو فولو کرتے UFC کو کھولو کرتے تو پھر میں نے کہا چلو خرنا چاہیے کر مجھے 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 ویورشپ ہے تو پھر اس کان میں نے ہاں کہا اور اب دیکھتے ہیں میں لوگ فاؤڈ کر رہا ہوں پہلے میچ کو کہ کس طریقے سے کیا جائے گا مگر definitely ہے MMA میں کافی بچے اپنے کھیل رہے مگر نامچین کو انسان نہیں کھیل رہا تھا نامچین جب کھیل لیں گے تو اس کھیل کو فائدہ ہوگا جو سارے بچے کریر بنانے کوشش کر رہے ہیں MMA میں یا باقی سپورٹس میں فائدہ ہوگا میرا کھیل بچوں کے لئے جن کیونکہ میں کچھ بھی دیکھ لو تو میرا ایمان رہتا ہے کہ کوشش کرو کہ young generation کو آپ آپ کی بات سے inspire نہیں کر سکتے آپ کے example سے inspire کر سکتے تو بس بہی کوشش کر رہا ہوں آج کل بہا ہوں میں کم پڑھ آہوں مطلب آپ سیں گے کیونکہ پڑھ آئے بہت ہوتا تھا 33% آ جائیں 35% آ جائیں تو بہت بڑی بات ہو دی کسی کلاس میں سیکنڈ ڈیویزن نہیں آس میں تھرڑی آیا ہوں 10th 12th ہو آج مجھے موکہ ملتا آیا TIM Harvard تک جانے کا سارے جگہ جاتا ہوں تو کوشش ہی کرتا ہوں کہ آپ کو زندگی کے سیکھنے کے بیچ پڑھائی کو نہیں آنے گیا چاہی پڑھائی آپ کو زندگی نہیں سکھائے گی تو میں وہ کوشش کرتا ہوں دبائی آیا تھا کل ایک سپورٹس کا ایپ لونج تھا جس مجھے بججی پاجی ملے سانی میر جائج ملے میری کوم جی ملے ایک افغانستان ٹیم کی کرکیٹر کا کوئی لڑکا نیا اس کو میں جانتا ہم تھا تو کیا ہوتا سب کا جنون ہوتا سب سرکل ہوتا اپنا اور میرا یہی ماننا ہے کہ جہاں پہ بھی جاؤ زندگی جی ہو تو سپیڑ کی ترے جی ہو کھڑے تو آپ پھل دے رہے رہے گیر ہوگے تو پھر بھی آپ بیج دو گے پھر سر پیٹ بنے گا تو میں کوشش کرتا ہوں بہت سکاراتمگ رہ کے پوزیٹیو رہ کے اور کیونکہ میں یوگ اشور سوسیل ساتھ میں ہم ٹریننگ کرتے تھے یہ دونوں فریشٹائل کرتے تھے اور ان دونوں کو دیکھ کے میں تو پھر دیکھا ایک وہ تھا تو کیا ہوتا کہ جب آپ سب کی زرنی دیکھتے ہیں بزرنگ آتھا بزرنگ تب بہت چھوٹا تھا ربی تو مطلب تب آنے بھی لگا تھا بزرنگ مطلب بزرنگ ہمارے پاس آتھا تب بہت چھوٹا تو ایک زرنی ہوتی ہے اور میرا فیسلیٹیس آ رہی ہیں ہمارے پاس سپورٹ سائکلوژیس کم ہے اور گیم میں پتا کیا ہے آپ کی ارث ستیتی کیسی ہو سامجھ ستیتی کیسی ہو آپ کی منوستی اچھے ہونی سی یہ تو آپ اچھا پر فرم کرتے ہیں اور کوئی پڑھا لکھائی انسان ہے وہ ان خیل کمپنیاں اس کا دوسرا یہ دوسری کمپنی تیسری کمپنی وہ اپنے پاس سی تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ جیسے اب ترکی کا ورڈ چیمپنی میرا دوست ہے ریسلنگ ایک سو بیس کیسی کا آگا کول یا امریکن ہے 97 کیسی تو سب دوست بہت سیمپل بہت ایسے بلیں گے آپ اپنے یہاں پیس میڈل آجاتا تو کھلا اڈی کو پتا نہیں بیشار اگر سو تے بیٹھتے ویٹوالیٹ کرتے میڈل نکال نہیں دیتے میڈل پہنوا گی رکھتے سمجھ رہے نا تو کلچر جب کلچر تھوڑا سا اوٹ سائیڈ ہوگا مگر دیکھو سرکار بہت سو اجازے رہی اب اگر یہ سیم فیسلیٹی چلتے رہی تو مجھے لگتا کہ ہم 2036 میں انڈیا top 10 میں ہوگا جو 10-15 سال کی بچے جیتے گے اور ہم سب کے بھی چالاتے سب اب امید کرتا ہوں کہ جو اب کہ جو مجھے میڈل دیکھ شوٹنگ میں ہمارا میڈل ضرور آئے گا اور ریسلنگ میں میڈل آئے گا اب کیا ہے میڈل تو شور شور کرے تو کسی میں بھی نہیں ہے اور اگر امید کرے تو دس سے بھی زیادہ امید کر رہے ہیں اگر دل سے امید کریں پریکٹیکل امید کرے امید دی ہے کہ ہمارے میڈل بارہ سے پندر آنے چھئی اور پریکٹیکل دیکھوں تو میں پریکٹیکل کسی کا بھی گولڈ میڈل یہ شور شور ہے کیونکہ کیا تھا کہ پیشلی بار نیرز جیسے نیرز نے فیک آئی پانچ بچے اور ہیں جو مطبع ان کے ساتھ میں ہیں کہ پتہ پھر ثرڈ تھی میرا بائی چانو کو بھی انجوری ہے کافی دن سے وہ بھی تھوڑا شکل کر رہی ہے اور تھی کہ ریسلنگ میں سب واب انتیم پہ آمن پہ وینیش پہ یا باقی نشا پہ انشو پہ انشو نے بھی وڑچے میں میڈل جیتا پریتی پہ تو ان کر لیا تو پدک جیتے گا یا پدک جیتے گی اب ہکی ٹیم نے اچھا پر فون کیا تو میڈل آئیں گے مگر اولمپک میں آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہمارا ہی وہ ہے جو چیئنپئن ہے وہ آر جاتے ہیں جو بلکل نئی آتے ہو میڈل جاتے پیسلی مگر اس کنٹری پہلا پدک جیتا تو میں امید کر رہا ہوں میں تو حرم پابلا دیکھتا ہوں مخالی ریسلنگ نہیں آپ میرے سے کوئی بھی سپورٹس کا پوچھیں گے تو میں بہت اونی اس طرح سے آپ بتا دوست تو میں بہت فولو کرتا ہوں فوٹبول سے لے جو ہمارے دیشوا سی ہیں جتنے کہ یہ دکھے کریٹ کا ورلڈ کپ ہوتا تب گلیا سنسان ہو جاتی ہیں روڈ بے ٹریفک نہیں رہتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا موکہ ہے ان ہمارے کھلاڑیوں کو سپورٹ کر دو تو ان کا حوصلہ بڑھے گا کھل آگے بڑھے گا اور خاص کر پتا بڑی بات کیا ہوتی جو نئی جو تیار ہوتے بچے وہ آگے جائیں گے وہ آگے بڑھے گے جیسے ہمارے جیسے ہم گاؤں میں جب بڑے بڑے ریسلروں کو دیکھتے تھے تو ان کو دیکھ ہم ان سپائر ہوتے تھے تو اب یہ صحیح موقع ہے اب یہ موقع ہماری جنت کا ہے ہماری جتنے بھارت باشی 145 145 142 145 ہیں تو اب یہ موقع ہے کہ ہم سپورٹ کیجئے کھلاڑیوں کو جو پدک جیتتا ہے یہ خالی آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ آپ بھویش میں آنے والے انڈیا کو اولمپک میں top 10 میں سپورٹ کر رہے تم سب کو بھولتا ہوں اولمپک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا ہے مطلب 200 دیشوں میں سے 200 کنٹریز میں سے top qualify کر کے top 20 آتے 16 یا 20 بہت بہت بڑی بات اور جو بڑے کھلاڑی کھلاڑی ساتے جیسے بار یوروپین گیم ستے اپنے کومن ویلت ہوتے اشین گیم ستے بڑے کھلاڑی تین چیٹ موسکل سے باقی وہ کھلتے نہیں سرپ کھل پی کی تیاری کرتے تو میں سب صحیح ہوں گا کہ جتنے بچے ہیں وہ خالی پدک اپنے لئے جیت دعویٰ کیا تھا کہ بزرن کا روی کا میڈل آ سکتا ہے آگ کی بار دیکھنا آس انشو نیشا پریتی تین تو دیکھو ہمارے فیوریٹ ہیں یہ سیامن ہے انتیم ہے وینیش ہے یہ فیوریٹ سب کے ہیں مگر ان تینوں میں سرڑکیوں سے پدک آئے پکا دیکھ انہوں نے بتایا کہ خستی میں یہ تین میڈل تو پک ہیں اور سب امید کریں کہ آپ کا بھا 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 سٹی سا جی میں چاہیے خستی میڈل آئے دیش آگے دیکھو میرا بات میں سوچ ہم چاہیے کچھ رہیں نہ رہیں کریں نہ کریں دیش آگے جانا چاہیے تو نومل اور بات اور جب تھوڑے سمجھ دار پولٹی سن آئیں گے سمجھ دار تھوڑے سی پریزیڈنٹ آئیں گے سمجھ دار تھوڑے دوسری آئیں گے تو یہ مدہ ہوگا ہی سمجھ دینا ابھی کیا ہے کہ ابھی جیدہ سمجھ دار آئیں گے تو ہوگا نہیں کام کم سمجھ دار آئیں گے تو بچھ جائے کام اب زیادہ سمجھ دار تھوڑا سپریشان ہی ہو جاتی ہے بلکل بلکل آپ نے بینہ نام دیئے بہت چیز کہہ دی ہے اور یہ بلکل صحیح ہونا چاہیے کھیل میں راجنیتی جیسی چیزوں کو نہ لائیں کھیل کو کھیل رہنے دیں اور ایک بہوش طور پر آگے بڑھانے کے لیے اس کو مجبوط کرنے کے لئے کام کرنا چاہیے بلکل جی بلکل کرنا چاہیے اور جہاں پہ بھی آپ جو بھی کھیل سے جڑا ہے جیسے بھی اپنا یقوضان دی سکتا اگر یقوضان دینا چاہیے بلکل اور امید امید کرتے ہیں کہ یہ اولمپک مطلب ٹوپ ٹین کی تمہا کہنی رہا مگر ہم ٹین ٹویل پر جی چاہیے بلکل ہم کم سے کم بیس میڈل آئے پورا بیس میڈل کی امید کر رہے پشلی بار ہم ساتھ جیتے تھے اور ہم چاہتے ہیں کم سے کم بیس ہونا چاہیے سر اب تھوڑا سا میں اولمپک سے ہٹ کچھ ایک آلگ فیل کا سوال پوچھتے جا رہا ہوں ایکٹنگ کریئر کیسا چل رہا ہے کیا کوئی پروجیکٹ آنے والا ہے یا پھر کچھ نئی چیزیں آنے والی ہیں جو لوگوں کے لیے جانا جرور جتندر جی بتاؤ انڈیا میں چل دو چیز ہیں اب تک کرکی لگا کہ پرماتما کی میرہ کیا ہے اگر میں خالی ریسلنگ کرتا تو میں یہاں ہی بیٹھا ہوتا میں کوئی دلی پولیس میں جوب کر رہا تھا وہاں پر انسپیکٹر بن جاتا max to max چلو بھی ICB بن جاتے یا سب انسپیکٹر رہتے یا اس سے نیچے پتہ نہیں تو کیا ہے کی اب میں جیسے میں اب سون کی سیریز کر رہا ہوں میرے گانے ریلیز ہو رہے ہیں کوئی موٹی جیسے منور خٹر صاحب کیا تھے جو سیم تھے ناریان اگر میرے بڑے اچھے میٹر سینٹر سنگرام جی آپ کو یوٹ کے لئے کچھ کام کرنا چاہی میں کہا سر کیا کریں یہاں کے بچے نشے والے گانے دیکھتے ہیں یا گینگسٹر ٹائپ وہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ کچھ انسپائرنگ کریں ابھی میرے گانے آ رہے پھر میں ایک نوٹیبل ڈیکٹر کے ساتھ بڑے ڈیکٹر ہیں ان کے ساتھ کسی بڑے انسان کی بائی پھر ایک نظر آنگ آپ کو بڑے دن میں بڑا نیوز ہے دوسرا ابھی میں کسی کی کوئی بہت کمال کی اس کی اس کی سکرپ پڑ رہا ہوں مگر دیکھتے ہیں ابھی کچھ نہیں رہا کیونکہ جب جیسے گانہ ریلی جو اور آئے گا جو بائی پک والا تھا وہ ہم نے شوٹنگ کر دیا تو پہلے مجھے پتہ کیا پہلے کیا پیسے کے لئے کام کر جیسے بگ بوس کیا گھر خریدا تو چلو گھر کی مائی پوری ہو جائیں گی دوسرا کیا دوسرا ہو دانس کبھی اور دوسری بات کیا کہ پیسے میں کول ڈرنگ ہے تمباکھو ہے گٹکا ہے یا شراب ہے سگریٹ ہم پر موٹ نہیں کرتا پیسہ یہ دیتے ہیں باغی دودھ والے بسکٹ والے دو بچن ساہو بچن ساہو پچھلے جاتے ہیں وہ پوچھیں گے نہیں آپ یہ یہی ہیں تو اب میں ساہو چیز وہ کرتا ہوں کہ جو دیش کے لئے اچھا جو یوز کے لئے اچھا ہے اور میک شور جو کئی سوپر سٹار ہیں کئی رول ہیں جیسے جو کچھ کر لیتے ہیں کہ کوئی نیگٹیو ہے یا وہ کرنا ہے وہ کوئی ایسا نہیں کرتا جب آپ صحیح کام کرتے تو اس میں ٹائم لگتا ہے مگر میرا ماننا یہی ہے کہ جیسے دارہ سنگھ جیسے ایک بار مجھے ملنے موکہ ملا دو تین بار ملنے موکہ ملا تو مجھے بات بات چلا کہ دارہ سنگ جی نے پروفیشنل ریسنگ کی دارہ چھوڑ ریسے نہیں کیا تھا تو پھر دیکھا تو اس انسان سے میں نے بہت سیکھا اس انسان نے مجھے بات کیا بولی کی میں کام بہت دن سے کر رہا تھا مگر جو ہمیں ہنوان بنانا ماں اس میں رام ائن میں تو اس میں مجھے سب سے بڑی پہچان دے دی تو آپ کام وہ کرو جو پوزیٹیو ہے کیونکہ ریسلنگ سے آرہے سپورٹ سے آرہے کوئی نیگٹیو چیز میں آپ فیمس مت ہو مطلب کوئی نیگٹیو رول کر کے دوسرا کر کے پوزیٹیو رول چاہیے کچھ بھی ہو کر کے فیمس ہو جاؤ تو پھر آپ کی کریئر لائف چلتا رہے گا تو میں کوئی پروژیٹ دیکھتا ہوں تو مجھے داراسین جی کی بات یاد آتی ہے کہ یہ چیز تھی اور وہ بتاتے تھی کہ کسی دودھ پیتے ہیں کسی ایکسرسائز کرتے جب چھوٹے تھے نیگٹیو بہت تھا اور وہ بہت اچھی انسان تھے بہت ہمبل انسان تھے تو میں وہی کوشش کر رہا ہوں آگ اگر یہ مالک نے چاہا تو 3-4 سال بعد ہم ڈیر سارے بچوں جریہ بنیں گے وہاں پہ کام کرنے کا یا کام دینے کا اس ہم راستے پہ ہیں اب دیکھتے ہیں لوگ مگر جو چیز بہار ہو جیسے میں نے ڈیر 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 یا یہ کہنے میں کر دی یہ آ رہے ہیں تو الگ فاڑو کر رہا ہوں کہ جو اچھی چیز ہیں مگر یاد رکھ نا کی میں چھوٹا سا سپورٹسمن تھا ہوں رم کیونکہ میرے نام کے آگے سے ریسلر اٹھا دوں میں کچھ ہوں ہی نہیں یاد اور میں ہمیشہ بولتا ہوں یوٹ کو کہ چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو میڈل جیتا ہے ٹروفی جیتا چیمپئن وہ ہوتا جو لگاتار کوشش کرتا کسی فیلڈ میں بس لگاتار کوشش کرتے رو اپنا بیس دیتے رو اور ہماری حربو نہیں کہ دنیا ہمیں نہیں پہچان تھی ہماری حربو ہے ہم خود کو نہیں پہچان خود کو پہچان لو آگے بڑھتے رو بیس کرتے رو بلیو 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 بات ہوئی بگ بوس کی اپنے بگ بوس کی چلچہ کی تھی تو کیا جو بگ بگ چل رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اس میں آپ حیران رہ جائیں کہ میں اپنا بگ بوس میں دیکھا آج تک میں بگ بوس کوئی نہیں دیکھا نہ اپنا دیکھا نہ موسرہ دیکھا موکہ ملا گیا میں اس کا finalist بنا اور اوٹی ٹی بے کیا آ رہا ہے جو آج کے نئے بچے ہیں من کو ایک بات ہی کہنا چاہوں کہ بھئی آپ fame کے چکر میں کوئی ایسی غلطی مت کیجئے کہ زندگی برس کا پستا وار ہے کیونکہ بگ بوس تو چھوٹا چاہیے دیش کے لیے یو تو بگ بوس کا مجھے موکہ نہیں ملتا ایک دو بار نے بولا کہ آپ اس پہ آ جاؤ تو نہیں اب ہو سکتا ہے کہ شاید سلمان جی آئے گا تو باقی میں ٹائم نہیں مل رہا دیکھنے کا اور ایک بار ایک اپیسوڈ پتہ نہیں کام دیکھ رہا تھا تو اپیسوڈ اتنا اتنا خراب تھا کہ اس کو دس میری دیکھ پائے مطلب وہ سمجھ رہے مطلب ڈیفرینٹ ایگل سے اس میں کوئی کچھ کر رہا تو مطلب one of the حیران باقی شو چلتا بہت انڈیا یہی شو چلتے ہیں کیونکہ اپنی چاہیے کام خوٹ جائے سامنے خوٹ چاہیے ہمارے گھر میں کیا دوسرے گھر میں دیکھ نا ہے اچھا شو ہے اور سلمان جی شو بڑا شو ہوس کرتے ھوٹی ٹی 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 جاتی جو ٹی پہ آتا ہے اس میں لیر بنی رہتی ہے تو کوشش کریں گے موکہ ملے گا تو دیکھیں گے کوئی یہ ملے گا تو ایک بار میں بیچ میں جانے والا تھا تو میں ایک دن کے لئے جانے والا تھا تو میں یاترہ میں آگیا تو میں دیکھ رہا تھا کون کنٹسٹنٹ ہے کوئی بوکسر آ تھا ہمارا دو دن میں سنا کہ میں دو دن دن میں نیریز کو باہر نکال دیا انہوں نے تو یہی ہے چلتا رہتا سر ایک تھوڑا پرسنل سوال ہے آپ کی وائیف پائیل روتی جی فیلال کم دکھ رہی ہیں سکرین پر اور باقی چیزیں بھی کچھ نہیں ہو ہے تو کیا ان کا کوئی پروجیکٹ آنے والا ہے یا کسی فیلم بغیرے میں نظر آئیں بھئی پائیل جی نے دو سٹارٹ اپ سٹارٹ کر رہے کھانے کا گر جیسا کھانا انہوں نے بہت محنت کر رہے ہیں انہوں نے دونوں سٹارٹ اپ میرے کی میں بلا بزنس کر نہیں سکتا میں پرموٹ کر سکتا ہوں تو وہ اس اپنے لئے محنت کرتے اپنا کچھ کرتے تو کیا ہے کہ بھلے ہی ابھی تین چیار پانچ سال گا سٹرگل ہوگا مگر ہم اپنے اس پر روز روٹی کے لئے تو بات ان کی میں صحیح لگی تو ابھی اس میں بہت محنت کر رہے اس میں بہت پریاض کر رہے مگر ان کے انسار انہوں نے اتنا ویسی رول نہیں ملے جو ان کے انسار ہونے چیئے تھی ان کا جو کریے گراف ہے میں نے ان سے بہت سیکھا کئی چیزوں میں ان کے کریئر سے ان کے ان بہت سیکھا کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو ابھی شاید ہم پروفیشنل فانٹ کی بات تب کرتے جب ایک دوسرے کو پوچھنا ہے تو انہیں گھر میں decide کر رکھا کہ کھانے بیٹھے بیٹھے پروفیشنل بات نہیں کریں گے کام کوئی کوئی پوچھے گا نہیں دوسرے سے چلا لیں گے تو گھر چھوٹ چھوٹی بات تو بات بات پڑے مگر میں ایک بات ماننا چاہنا کہ اس دنیا میں بہت کم انسان ایسے ہیں جو جیسے دکھتے ویسے ہوتے ہیں اور سیج بنا آف دیم ابھی جو پیریس اولمپک تین دن بات سے شروع ہونے والا ہے تو جو بھی بھارتے اتلیٹ ہیں جو ہمارے دیش کے گھورب ہیں اور ان کے لیے ایک ویل ویس اور جو ایک سب کامنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے انہیں دیجئے ہمارے چینل کے ماد دیکھئے میں جتنے بھی اولمپک میں ہمارے جو کھلاری باہر لے رہے ہیں میں ان کو دھیر ساری شب کامنا ایک بات کھوں گا کہ آپ وہاں پہ اکیلے نہیں کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ 140 کروڑ دیش واسی کھیل رہے ہیں آپ کھالی وہاں پہ میدان میں ہیں بھلے آپ بالا فک رہے ہیں بھلے آپ پوچھتی کر رہے ہیں بھلے ایک بوکس کر رہے ہیں بھلے آپ شوٹنگ کر رہے ہیں مگر یاد رکھنا کہ 140 ہاتھ اور 140 آخ وہ آپ کے ساتھ میں ہیں تو بس آپ کوشش کیجئے جو کچھ تیاری کم ہے تیاری زیادہ ہے کوئی چیز ہوئی چیز نہیں سب بھول کے اگر آپ میں بشوا ہے تو آپ پتھر کو ہٹا سکتے ہو اور اگر آپ میں شنکہ آگئی تو آپ چھوٹی سی ریت کو پتھر بنا سکتے ہو تو موکہ یہ ہے کہ ساری چیزیں بھول کے ساری چھوڑ کے بیس دینے کا چونکہ زندگی میں یہ موکہ سب کو نہیں ملتا آپ بہت میر ہے پرمارتما کی آپ نواز ہے کہ آپ اولمبک میں جا رہے ہیں دیش کا پرتینت ہو کر رہے ہیں تو بس آپ اس کو جان رکھئے اور اپنا بیس دیجئے دیکھئے جیت آر کچھ نہیں اگر ہم اپنا بیس دے کے آتے ہیں تو سمجھ دو وہ آپ سب کی جیت ہے بس believe in yourself اور اپنا بیس دو اور آگے پڑھو نمستے بلکل بہت بہت دانیوا سنگرام جی ہم سے بات کرنے کے لئے بہت اچھا لگا اور یہیں اس بات چیت کو سماکت کرتے ہیں